موسیقی اسلام علیکم پاکستان کا اس وقت سیاسی منظر نامہ جو ہے وہ لوگوں کی روزی روٹی کے ساتھ جڑا ہوگا ہے جتنی مشکل ہے ایک عام آدمی کو زندگی گزارنے کے حوالے سے اسی حوالے سے وہ اپنے سیاسی فیصلوں کے اوپر یا ووٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا جو جماعتیں حکومت میں رہی پی ڈی ایم کا حصہ بن کر جس میں خاص طور پر پی ایم ایلین جن کے پاس وزارت عزمہ تھی بہت بڑا بوجھ ہوگا ان کے اوپر جن کی پاور بیس پنجاب تھی وہاں مہنگائی کے ہاتھوں لوگ بل بلا اٹھے ہیں تو وہ کیسے جائیں گے ووٹنگ والے دن اور وہ فیصلہ کریں گے کہ نون لی کو ووٹ کرنا کافی مشکل کام ہوگا دوسرا نواز شریف پاکستان سے باہر علاج کرنے گئے واپس نہیں آئے شہباز شریف جس دن وزارت عزمہ گئی تب سے آج تک لندن بیٹھے ہیں پاکستان نہیں ہیں تو وہ کس کے پیچھے جائیں گے ان کا لیڈر کون ہے جو بتائے گا اپنی وضاحت کرے گا اپنا نکتہ نظر دے گا نواز شریف کے اوپر پہلے یہ تھا کہ چودہ اگرس کو آئیں گے یہاں سب کہتے تھے کہ ازادی کا جھنڈا لہر آئیں گے وہ نہیں آئے کیونکہ جیل جانا پڑنا تھا اور بندیال صاحب 16 ستمبر تک چیف جسٹس کی ان کی حیثیت برقرار ہے تو 16 ستمبر سے پہلے بھی واپسی کا رسک نہیں تھے لے سکتے تو ایسی صورتحال میں ایک ڈیفنسیو قسم کی سٹریٹیجی اپنائی گئی ہے اور اب نواز شریف کی واپسی کے لیے 21 اکتوبر کا اعلان کیا گیا جب وہ بندیال صاحب بھی جا چکے ہوں گے فائز عیسیٰ اپنے عدے کا حل فٹ آ چکے ہوں گے موسم بھی اچھا ہوگا اگر دو چار ہفتے جیل میں دوبارہ گزارنے پڑے زمانت ہونے سے پہلے پہلے تو اس کے لیے موسم سازگار ہوگا 21 اکتوبر پاکستان واپسی ہے جس میں آئیں گے وہ اور اپنی جماعت کی قیادت جو ہے اس کو سنبھالیں گے عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہیں ممکنہ طور پر ایک دفعہ جیل میں جانا پڑے گا جیل میں جا کے درخواست دیں گے اور درخواست کے بعد ان کی زمانت کے کافی مکانات موجود ہیں کیونکہ مریم کے حوالے سے مریم نواز کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد نواز شریف والے کیس کے اندر بہت زیادہ جان رہ نہیں گئی ہے اور پھر کچھ ہائی کورٹ کے ایسے فیصلے بھی موجود ہیں جس کے اندر نیب کو پروٹیکل انجنرنگ کے لیے کہا گیا کہ استعمال کیا گیا اور دوسری ایسی چیزیں اور شواہد موجود ہیں جس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے تو امکان موجود ہے کہ جلد ہی وہ زمانت پر باہر آ جائیں گے لاہور کتنا ان کو ویلکم کر سکتا ہے اور کیا ان کی واپسی سیاست کے لیے کوئی ایسا سازگار محول پی ایم ایل این کو فراہم کر سکے گی یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی ستائیس مارچ دوزار دوزار بائیس سے پہلے پہلے تب تک بہت کچھ فیوریبل تھا پی ایم ایل این کہہ لیے پنجاب کے اندر جتنے بائی لکھنز ہوئے سوائے ایک ایم پی ای کی سیٹ کے جو سیال کورٹ میں پی ایم ایل این انٹرنل ڈوین مریم ورسیز حمزہ کی لڑائی کے اندر وہ صوبائی نشست ہار گئے تھے باقی سارے بائی لکھنزے جیت گئے تھے لیکن اب صورتحال اس سے مختلف ہے اب جو پاپلر ووٹ ہے وہ مہنگائی کا سامنا دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو نو مائی کے پہلے پہلے کی ان کی سیچوئیشن تھی اس کا جو اثر ہے اس کیوں سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ ایک بیانیاں عمران خان نے بنایا تھا بیانیاں یہ تھا کہ جو ان کے خلاف ادم اعتماد ہے وہ غیر ملکی سازش ہے امریکہ کی ماں کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کی حکومت گرائی یہ بیانیاں انہوں نے بیچا تھا ستائیس مارچ دوہزار بائیس سے لے کر جب تک ان کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں آگی تب تک اور پھر وہ اس چیز کو لے کر جلسے جروسوں کی شکل میں جگہ جگہ گئے اور پھر نو مائی کا واقعہ ہو گیا اور نو مائی کا واقعہ ان کے لئے کافی بھاری پڑا ہو گیا اور ان کی جماعت بھی تتر بیتر ہو چکی ہے لیکن لوگوں کے اندر وہ بیانیاں بھی موجود ہیں جس کو کسی متبادل پلٹیکل نیریٹیو کے ساتھ چینج ابھی تک نہیں کیا جا سکا کیونکہ میدان کے اندر کوئی اور بڑا کھلاری موجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے اس موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ دو تین چیزیں کر سکتی ہے جس کی بنا کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن فروی میں مجھے اس سے پہلے تو کم از کم نظر نہیں آتے فروی تک اگر وہ کچھ چیزوں کے قیمتوں کے اندر استحقام لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈالر کا ریٹ قدرے سنبھال لیتے ہیں لوگوں کے لئے یہ پٹرول ڈیزل بلز ان کا بوجھ سنبھال لیں ایک جگہ کے اوپر کم از کم رک جائے اگر اور کم نہیں کر سکتے تو اس کو بڑھنے سے کم کر دیں تو یہ ایک دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ان کو تھوڑا سا ایک بریتنگ سپیس پروائیڈ کریں گی لیکن کون سا پروٹیکل لیڈر ہے جو آئے گا میدان کے اندر اور اپنیاں بیانیاں بیچے گا وہ کافی بڑا سوال یہ انشاء ہے جس کو آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں حسن رضا پاشا صاحب عروف مہاری قانون ہے اس کے علاوہ محسن شانواز رانجہ صاحب پی ایم ایل این سے اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ترجمان ہے اس تحقام پاکستان پارٹی سے ہمارے ساتھ ہے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاشا صاحب پہلے تو نواز شریف کے کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف کی واپسی کیا کسی پروٹیکٹیو بیل میں سی ڈی زمانت ہو جائے گی جیل جانا پڑے گا کیا طریقہ کار ہوگا ملک صاحب اگر تو صرف کیس ہوتا اور بیل کا میٹر ہوتا پھر تو وہ پروٹیکٹیو بیل یہاں سے بھی موو کر کے تو دو یا تین یا چار دن کے لیے ان کو بتانا پڑتا کہ میں فلان ڈیٹ کو لینڈ کر رہا ہوں تو وہ پروٹیکٹیو بیل عموماً بڑے لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ان کو ایک کمپیٹنٹ کوٹ نے سزا دی ہوئی ہے اور اس میں وہ اس وقت جیل میں تھے کنوکٹیڈ ہے ابھی وہ ان کی صحیحیت وہی ہے تو معاملہ اس طرح پروٹیکٹیو بیل کی صورت میں حال نہیں ہوگا ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا وہ جیل جائیں گے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ فور ٹوئنٹی سکس ای آر پی سی کی جو سسپنشن اف سنٹینس کی اپلیکیشن ہے وہ ان کو دینی پڑے گی اور وہ ہو جانی ہے کوئی ان پہ زیادہ کوئی آسان نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ سال سزا ہے تو وہ ہو سکتی ہے چونکہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ مریم نواز شریف چونکہ اسی کیس میں سیم ایلگیشن کی بنیاد پہ وہ بری ہو چکی ہیں تو ان کا کیس بھی اسی میتناظر میں دیکھا جائے گا لیکن آنا پڑے گا انہیں بھارا آنا تو ہے لیکن آپ کے خیال میں سرنڈر کرنا پڑے گا ان کو پہلے جیل جائیں گے سرنڈر سے مراد یہ ہے کہ جیل جائیں گے جیل میں ہے سرنڈر بیفور دا کوٹ اگر وہ پولیس کو بھی اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں تو یہی تصور ہوگا کہ کوٹ میں انہوں نے سرنڈر کر دی ہے کوٹ میں براہ راستہ اگر سرنڈر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو سرنڈر کر کے پھر بیل اپلیکیشن ساتھ ہی موو کر سکتے ہیں جی وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ کوٹ میں سرنڈر کر کے کوٹ وہیں پہ بیل اپلیکیشن فوراں موو کر سکتے ہیں اس طرح کا رواج کو نہیں ہے رواج نہیں ہے اور اس طرح کا نہ قانون ہے نہ اس طرح کیا گیا ہے پہلا سٹیپ پھر جیلی ہے کوٹ لکپت جائیں گے ہماری سمجھ کے مطابق یہی ہے نہیں کوئی ضروری نہیں اڈیالا بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کی اپیل جو ہے وہ ادھر ہے اسلامباد میں لیکن ان کی واپسی انہوں نے لہور کی رکھائی ہے اگر لہور آتے ہیں آتے ہیں تو پھر وہ جو ضابطے کی کروائی ہے وہ مکمل کر کے اسی عدالت کی جیوز ڈرکشن میں لائے جائے گی اسی عدالت کی جیوز ڈرکشن میں لائے جائے گی رانجہ صاحب آپ کی جماعت تو یقیناً ایک وارم ویلکم کیلئے لاہور میں تیاری پکڑ رہی ہوگی لیکن پاشا صاحب کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آتے ہی پہلے جیل یاترہ کریں گے اس کے بعد ان کی درخواست دمانہ سنی جائے گی رانجہ صاحب رانجہ صاحب رانجہ صاحب کو دوبارہ لائن کنیکٹ کروائے یہ سر ایک سیاسی طور پر پی ایم ایل این کے لئے سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایز سٹریٹیجی اگر وہ جب شہباز شریف کی حکومت تھی تب واپس آکے جیل میں جاتے ہیں تو سیاسی طور پر سے ان کے لئے بہتر ہوتا ہے فیصلہ آتے ہیں عدالت کا سامنا کرتے ہیں جیل میں بھی چار دن رہنا ہوتا تو جیل میں بھی چلے جاتے لیکن تب تک وہ بندیال صاحب کو دیکھتے ہوئے آئے نہیں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رجیم سپریم کورٹ میں رجیم چینج ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ قاضی فائلسہ صاحب آؤٹ آو دا ویج جا کے کوئی ریلیف دیں گے آئی ڈانٹ ٹنگ سو قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑا سیدھے چلنے والے ہیں اور نہ تو ان کو اپروچ ہو سکتی ہے نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں جو میرا پرسپشن ہے ان کی حوالے سے اور یہ بڑا سٹرانگ ہے یہ نہیں ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں زہر ہے فائلسہ صاحب کی شورت یہی ہے کہ آپ رائٹ آگے ہاں ان کو کہہ کوئی نہیں سکے گا لیکن سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیا توقع ہے کہ قاضی فائلسہ آؤٹ آف دی وے فیور کریں گے میرا خیال ہے اس توقع سے زیادہ ان کا خوف یہ تھا کہ آؤٹ آف دی وے ان کو رگڑہ نہ لگا دیں بندیال صاحب یہ ہے یہ ہو سکتا ہے یہ خوف ہے ان کا بندیال صاحب لگائی ہیں نہ لگائیں ان کا خوف یہ ہے لیکن کائی صاحب آؤٹ آف دی وے فیور نہیں کریں گے کہ بندیال صاحب رگڑہ لگا سکتے تھے وہ چونکہ معاملہ ان کے پاس نہیں ہونا تھا معاملہ ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف تو اس قسم کا میسیج ہو سکتا ہے جس قسم کا میسیج خان صاحب کے لیے تھا کہ ہم بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں ادر وائز ہم بیٹھے ہوئے ہیں دو وجہ تک جو ابھی بندیال صاحب نے کہا تھا جو ان کا توشہ خانہ کیس میں کہ پہلے ہائی کورٹ دیکھ لیں نہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں یہ میسیج تھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی سب آڈینیٹ کورٹ کے لیے چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ ڈسٹرک کورٹ یا میجیسٹرک کورٹ سپریم کورٹ آپ پاکستان کا اس قسم کا میسیج پہنچے اس کے علاوہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے جسٹس چوکت صدیقی صاحب سے ہم نے ایک دن انٹرویو کیا تھا جسٹس چوکت صدیقی صاحب نے وہ کسی ڈویجن بینچ کا حصہ تھے اب بھی ہائی کورٹ میں تھے ابھی اپنی چھٹی وٹی نہیں تھی ابھی ہوئی تو انہوں نے ساکرم نصار صاحب چیف جسٹس تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں ایک ایسی بات ہی بتائی تو میں ویسے سن کے پریشان ہوا تھا کہ کیا سپریم کورٹ ایسے کر سکتی ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی جج کو انفلوینس کرے لیکن اب آپ نے مجھے دے دی میسیج پچھانا ہوتا ہے نا کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے فون کیا تو کسی بھی طریقے سے میسیجنگ ہو سکتی دیکھیں میڈیا کیا ہے کہ ابزرویشن آ رہی تھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سے جسٹس چوکت صدیقی صدیقی نے تو مجھے بتایا کہ ساکرم نصار صاحب نے ان کو کوئی فنکشن تھا کوئی ایوینٹ تھا تو اس ایوینٹ کے اندر کہا کہ مجھے ہاتھ ہونا رکھ ان کے بارے میں نہ اپنے وال سے مشکل پیدا کر ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ ڈریکلی کہہ دیتے تھے نارمی ہم نے نہیں دیکھا اب آپ دیکھیں کہ اس دن کی اگر آپ ریکال کریں اپنی میموری تو وہ یہ تھا کہ کوئی ابزرویشن آ رہی تھی بینچ کی طرف سے تو فوری طور پہ ٹی وی پہ بھی آ رہی تھی اور آگے وہ وہ تو سب کو کنوے ہوگی نا جی وہ تو پورے پاکستان کو جائے گی تو آپ ایک جج بیٹھا ہوئے ہیں تو کیا what do you think رانجا صاحب باہر فرمائیے گا نواز شریف صاحب آئیں گے تو پاشا صاحب ہمارے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو پہلے خود کو سرندر کرنا پڑے گا وہ جیل جائیں گے جیل سے واپسی پر ان کی زمانت کا سفر شروع ہوگا نہیں جی ایسی تو بات نہیں ہے اگر وہ واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اس میں دو تین قسم کی لیگل آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اور دو یا تین قسم کی ریمیڈیز جو ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں اس میں پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کی بھی ہماری ریمیڈی ہے کہ ہم وہ بھی اویل کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے ہیں اور آنے سے پہلے بیل لے لی جائے اور پھر اس کے بعد عدالت میں پیش بھی ہوا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے والے قانونی معاملات دیکھیں گے عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہیں دوسری ریمیڈی پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے کیونکہ وہ بھی اس میں سٹیک ہولڈر تھی اور اس نے پنجاب گورنمنٹ بھی پارٹی تھی اس پروسیڈنگ میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کو بھی ہم اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ آپ ایز پر لو پنجاب گورنمنٹ پروسیڈ کر سکتی ہے تو ہمارے پاس یہ تقریباً دو یا تیروں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہیں اور ان دو یا تیروں گورنمنٹ پہ سے یہ پنجاب حکومت کیا کر سکتی ہیں پنجاب حکومت کہاں سے آگئی پنجاب حکومت نہیں اس میں جب بیل نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور جب وہ باہر گئے تھے تو پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ بھی اس میں پارٹی تھی اور پنجاب گورنمنٹ نے ہی کہا تھا کہ ان کو واقعی علاج کی ضرورت ہے ان کی صحیح رانجا صاحب اس وقت ان کی ایسی ہے چاہے جتنا مرضی کنٹرو ورشل ڈسیئن تھا وہ نواز شریف صاحب کنوکٹیڈ ہیں اس وقت بہت ہی متنازہ فیصلہ ہوگا لیکن متنازہ فیصلہ کسی عدالت کی مور سے میں آپ میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ بالکل موجود ہے اور وہ تو بڑی ایک عام سے آدمی کو بھی پتا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل جب بھی آپ کوئی اس طرح کا مسئلہ تو آپ ایک دفعہ آنے سے پہلے اپنی پروٹیکٹیو بیل کرا کے پاکستان آ جاتے اور اس کے بعد اس عدالت کے رحم و کرم میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں میاں صاحب کنوکٹ ہو زمانت پر علاج کی گھر سے گئے تھے ان کا سفر واپسی پہ وہی سے آئے گا جہاں سے وہ سفر ٹوٹا تھا واپسی پہ ان کی جیل ہوگی جیل سے وہ درخواست دیں گے زمانت کی تب یہ کام آگے چلے گا نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ تھوڑا سا اس میں لیگلی طور پر شاید آپ اور کچھ سوچ رہا اور میں کچھ اور میرے بس میں تو جس طریقے سے مینج کر کے نواز شریف کو ساکم نصار صاحب نے اور باقی اس وقت اب شوکت صدیقی سب ججز کی باتیں سامنے آگی جس طریقے سے مینج کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرایا تھا اس وقت کی عدلیہ نے جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مل کے تو میرے خیال سے تو اس فیصلے کو تو بالکل اس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے میں تو اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو میری خواہش کو تو میری خواہش لیکن آپ کو عدالتی عمر سے تو گزرنا پڑے گا عدالتی عمر سے تو گزرنا پڑے گا دکٹر فیڈ دوست سے پوچھتے ہیں دکٹر با آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر نواز شریف کی واپسی پہلے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا کیا جیل جائیں گے یا عدالت سیدھی ان کے ساتھ بہت نرمی بڑھتے گی ان کی پروٹیکٹیو بیل لے لے گی پہلے تو اسی کا جواب دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ رانجا صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ کس اکتوبر کون سی سن والا ہے دوہزار تئیس والا ہے دوہزار چوبیس والا ہے کیونکہ ڈیٹس پہلے بھی کافی دی گئیں اور پھر چینج ہوئیں یقیناً کسی بھی جماعت کے جو سربراہ ہیں ان کو لیڈ کرنا ہے تو جماعت آگے بڑھتی ہے اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ جیلوں سے وہ گرفتاریوں سے اور وہ کیسی سے گھبرایا نہیں کرتا یہ اس سیاسی عمل کا حصہ ہوتے ہیں مقدمے اور یہ سارا پروسس اور جب وہ عوام کے اندر جینے مرنے کی قسم کھاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اقتدار میں ہیں تو قوم کے ساتھ کھڑیں ہوں گے اقتدار میں نہیں ہیں تو قوم سے دور چلے جائیں گے تو ہر حال میں لیڈر کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اگر وہ آ رہے ہیں جو کہ ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ ان کا آنا جو ہے نون لیگ کے لیے اکسیجن کا سلندر ثابت ہوگا کیونکہ اس وقت جو نون لیگ کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ وہ مختلف بیانییں دو بیانییں چل رہے ہیں تو قوم اور ملک یہ چاہتا ہے اور ان کے اپنے چاہنے والے ووٹر سپورٹر یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیانیاں پارٹی کا آئے اور نواز شریف صاحب کے آنے سے یقیناً پارٹی ایک نکتے پہ ایک بیانییں پہ متفق ہوگی اور یہ جو پارٹی کے اندر کیاس آن ریسٹ اور مختلف ایشوز پہ استراب ہے یہ کسی ایک پوائنٹ پہ کنسینسز کے ساتھ یونی فارم پالیسی میں تبدیل ہو جائے گا دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا تو دیکھیں لیگل میٹرز جو ہیں وہ تو لیگل آپ کی جو ٹیم ہے اور دالتی پروسس کے اندر جو ان کے وکلہ آئے ہیں انہوں نے ریلیف لے کے دینا ہے جو پبلک پرسیپشن ہے یا پبلک کا اوورال جو ایک نیریٹیو ہے ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے میں ہی سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے اور ان کے بغیر نون لیگ کی ٹیم الیکشن میں اترتی ہے تو یہ نون کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہوگا کیونکہ کیسی جماعت جو ان کے نام سے چل رہی ہے مسلم لیگ نواز شریف کے نام سے یعنی نون میں نواز شریف تو مائنس نواز شریف جو ہے وہ اس جماعت کو شاید اتنی حرارت اتنی سپیس اور اتنی اونرشپ نہ مل سکے جتنی ان کے آنے سے ملے گی تو لیٹس سی ایک بات آپ بتائیے گا جو سولہ ماہ کے اندر شہباز شریف نے محنت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی ریلیشنشپ کو مزید توانہ کرنے کے لیے بڑی جبھیاں ڈالی انہوں نے بڑی تعریفیں کی وہ ہر جگہ پہ انہوں نے ہر کام کے لیے شہباز شی جو تھی وہ کہتے ہوئے بھولتے نہیں تھے سب کا نام لے کر جنرل باجواہ کو بھی شہباز شی دیتے تھے تو وہ محنت تو انہوں نے اس لیے کی ہوگی کہ ان کو اگلی باری پھر چن لیا جائے وہ نگاہ کرم دوبارہ انہی کے اوپر آکت ہے جب جائے نواز شریف کے اوپر پڑے تو نواز شریف آرنے کے بعد آپ کہتی ہیں کہ وہ آکسیجن ملے گی تو شہباز شریف کا کیا بنے گا دیکھیں گوڈ کاؤ بیڈ کاؤ کا جو عمل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی میں بھی آج کل یہ چلا ہوا ہے جب اقتدار تھا تو اور اب جب اقتدار سے یہ گئے ہیں تو اب بیڈ اور گوڈ کاؤ کا جو ایک کانسپٹ ہے اور ایک فیلاسفی ہے وہ پیپس پارٹی میں اس کی جلگ تو آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے نون کے اندر بھی وہ جلگ دکھائی اس لیے دینی پڑے گی کہ جو گارڈ آف آنر لے کے گئے ہیں تو وہ اگلی دفعہ سوڈ آف آنر کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوں گے تو وہ سوڈ آف آنر جو ہے وہ ایسے نہیں ملنی اس کے لیے انہیں کوئی ایکسٹرا کرتب دکھانے پڑیں گے تو یہ ان کے انٹرنل میٹرز ہیں کہ یہ کیا فیصلے کرتے ہیں ہم ایسا پولیٹیکل پارٹی لیکن پھر داؤس بی بی کرتب کرتب جنہوں نے دیکھ کے پسند کرنا ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ پھر شہباز شریف کو ان کے اوپر نظر کرم جا سکتی ہے کیونکہ یہ بڑا معنی خیز ہے جو وہ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے سولہ مہینے کیا ابھی یہ چوئس ہو سکتی ہے کہ نواز کو چھوڑ کے وہ شہباز شریف کو ترجیح دے دیں جنہوں نے پسند کرنا ہے دیکھیں اس کے اندر جو ہے دو طرح کی آپ کے پاس اس وقت چیلنجز ہیں ایک چیلنج ہے کہ گراس روٹ ویدین پی ایم ایل این کا جو ورکر ہے وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ شہباز شریف کی طرف نہیں دیکھ رہا وہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہا تو اگر تو انہوں نے پبلک موبیلائزیشن کے لیے آنا ہے اور پبلک کو گرمانا ہے تو اس کے لیے تو نواز شریف ان کے لیے ٹرمپ کارڈ ہے اگر انہوں نے کسی اور کو خوش کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ پولیٹیکل کارڈورز کے اندر یا حکومتی کارڈورز کے اندر دستک دینی ہے تو ان کو پھر شہباز شریف کو ساتھ رکھنا مجبوری ہوگی اور شہباز شریف کس طرح اس میں پول بنتے ہیں اور وہ جو پہلے کیے گئے تین دفعہ نواز شریف صاحب کی وہ گلتیاں اور کتائیاں جو چڑھائی والی ہیں داروں پہ چڑھ دوڑنے والی اور سخت موقف اور سخت بیانیاں وہ کس طرح جو ہے اس وقت پارٹی کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو ہے وہ ایک چینج نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے اندر آکے اپنی وہ سپیس جو ہے اس کو اکوپائے کر سکیں گے اگر وہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج راجہ صاحب سے بھی اس کا جال لیتے ہیں اگر چینج نہیں کیا ہوگا راجہ صاحب جو پہلیٹی ملی تھی وہ آپ کو ملی تھی ایک نائرے کیو پر ووٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا جگہ جگہ وہ ریلی کرتے تھے حالانکہ کوئی بڑی زبردست تقریریں نہیں تھے کرتے لیکن یہ دونوں سلوگن آپ کے پنجاب کے اندر بہت اچھے لوگوں نے ان کو ایبزورڈ کیا اس کو امبریس کیا ان ناروں کو ووٹ کو عزت دو کو بھی اور مجھے کیوں نکالا کو بھی لیکن اس کے بعد مجھے کیوں نکالا کے بعد آپ نے دس اپریل دوزار بائیس کو شباز شریف صاحب کو ہم نے اپنا موقف منوالیا ہم نے غلطی کرنے والے آپ نے ان کا موقف منوالیا وہ اپنے موہ سے ماننا شروع ہو گیا آپ سیم پیج میں خود چل کر آگئے ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ اگر یہ دیکھیں ساکر بن سار صاحب نے کہا کہ مجھے میں نواز شریف صاحب کو سزاد بنتی نہیں تھی ان کے موہ سے یہ الفاظ نکلے پوری قوم میں سنیں اس کے بعد جو لوگ اس عمل کا عصہ تھے نواز شریف کو باہر نکلوانے میں وہ سارے کے سارے اس قوم کے آگے ایکسپوز ہوئے وہ پوری سازش ایکسپوز ہوئی تو ہم نے تو ہمارے تو بیانیاں کی جیت ہوئی ہے نہیں سر آپ کے بیانیاں کی کوئی جیت نہیں ہوئی ہے آپ نے سیم پیج کو پکڑایا آکے آپ وہ تھی نا عمران خان کی تھی ہائیبریڈ حکومت اور آپ لوگوں کی تھی ہائیبریڈ پلاس حکومت کیونکہ آپ پر ایک لیول اس پر جا کے آپ نے حکومت بنائی ایسے تو بانی نہیں تھی سکتی ندیم صاحب بات یہ نہیں ہے یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران کو لے کر آئے تھے ہم نے انہی سے اور انہی لوگوں کو اسی پورے سیٹ اپ میں عمران صاحب کو ہرایا عمران صاحب کو باہر نکلوایا ہم نے کہاں سے نکلوایا ہم نے آئینی عمل کر کے نکلوایا ہم نے تو کوئی یوز آف فورس نہیں کیا اسیمبلی میں اپنے نمبر زیادہ بنائے عمران کی بندے توڑے جو بندے عمران کو توڑ کے دیئے گئے تھے وہ بندے ہم نے واپس جیسے عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے نمبر پورے کرنے کے لئے مدد لینی پڑی تھی میں ان کا نام نہیں بتا سکتا یہ میں سمجھتا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیت ہے کہ ہم نے عمران خان کو عمران خان کے ہی سٹیڈیم میں اسی کے شائقین کے سامنے اسی کے پچ پہ ہرایا اور اس کو لانے والوں کو بھی ہرایا اسی محسوس کریں لیکن لوگ ایسے محسوس نہیں کرتے لوگ ایسے محسوس نہیں کرتے میں باپسی باپسی پاشا صاحب سے پوچھوں گا یہ بڑا پاکستان کی پاکستان کی حقیقت ہے ایک ایک بھی دو بڑی سیاسی جمعاتوں سے پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایلین سے لیڈر سامنے نہیں ہیں جو متبادل بیانیاں دے سکے عمران خان کی پارٹی ٹوٹ چکی اور میرا نہیں خیال ہے کہ سیبلشمنٹ سے ان کی دوبارہ کوئی پیار محبت جلدی کیے جاگنے والی دو سال بعد تین سال بعد جاگ جائے تو جاگ جائے ابھی نہیں جاگنے والی تو متبادل لیڈر کے طور پر کون سامنے آئے گا اور کیا بیانیاں لے کر آئے گا بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک نواز شریف صاحب نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے دو دفعہ اس طرح کی خفیہ انڈرسٹینڈنگ کی پہلی دفعہ ہوتا نہیں کی جب جنرل پرویل مشرف نے بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو ایک غیر آئینی فیل کرتے ہوئے ان کو اقدار سے باہر پھینکا اور اقدار پر قبضہ کر لیا نواز شریف صاحب نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی دس سال کا ایگریمنٹ کیا جس کو اس وقت تو خفیہ رکھا گیا اب بعد میں منزر آم پر آیا اور یہ وہاں سے جدہ چلے گئے جدہ میں کئی سال مقیم رہے پھر پاکستان واپس آگئے اس وقت تک محترمہ واپس آ چکے تھے ہلا ان کی مقصد فرمائے پھر ان کی واپسی کا بھی راستہ کھل گیا دوسرا عمران خان کی حکومت بننے کے بعد ان کو سزا ہوئی پلٹیکلی موٹیویٹڈ کیز تھا بڑے متنازع طریقے سے ایک کانٹ ریسیویبل کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے اوپر میرے اتحفظات ہیں عدالتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز کو سوک پنش کیا تھا اس میں کوئی دورائے نہیں لیکن اس کے بعد یہ واپس جو پاکستان سے نکل کے جدہ یہاں سے لندن گئے ہیں وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خوفی انڈرسٹیننگ تھی جو موسٹ لائیکلی جو ہمیں اٹلیس لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جنرل باجوا کے ساتھ اور جنرل فیض کے ساتھ ایک انڈرسٹیننگ ڈیولپ کی یہ بیمار ہیں ایکچولی ہارٹ پیشنٹ ہیں پلٹلیٹس بھی یقینہ نیچے آئے ہوں گے لیکن اس کو جواز بنا کر ان کو باہر بھیجا گیا پھر وہ واپس ہی نہیں آیا پاشا صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید نواز شریف کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ اب واپس آئیں اور دوبارہ لوگوں کو کیا کہہ کے بتائیں گے اس وقت تو ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا نہ بتا سکتے تھے کہ اس نے قبضہ کر لیا تھا اقتدار پر شب خون مارا تھا تو مجھے مجبورا پاکستان سے واپس جانا پڑا ٹک جیل میں پڑا ہوا تھا اب کی بار تو علاج کی اگر سے گئے تھے واپس نہیں تھے تو اب کیا بیانیاں دیں گے لوگوں کو بڑی مشکل رہی ہے سولا ماہ تو ان کے بھائی کی حکمتی تب بھی نہیں ہے اور بہت مشکلات پیدا ہوگی دیکھیں ملک صاحب میاں نواز شریف نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے پاپولر لیڈر رہے ہیں رہے ہیں یہ آپ نے اچھا بولا جملہ رہے ہیں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے اور ابھی بھی ایک مقصود حلقہ ان کا عقیدت مندوں میں ہے یہ پتہ چلے گا آئیں گے اور دیکھیں آپ کو بتاؤں پاکستان کی پولٹکس کے جو نشیبوں فراز ہیں وہ آپ کے سامنے جس دن تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی اس وقت کی پی ٹی آئی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ بھی ایون جو ان کے ایم این اے ایم پی ایس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب اس ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے ان کے پچیس ایم این اے تھے جنہوں نے ٹکٹوں کی امید کے اوپر پی ایم ایل این سے رابطہ کام کی ہوئے تھے نہیں انہوں نے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس ٹکٹ پہ نہیں لڑ سکتے پاپولیٹی گراف جو ان کا تھا وہ بہت نیچے تھا پھر کیا ہوا ایک بیانی انہوں نے بیلٹ کیا اور وہ ہوا سائفر والا اور سارا اور وہ کھیلے اسے بلے بلے ہوگی ٹھیک کھیلے اور آج تک اس کو منٹین رکھا ہوئے اب بات یہ ہے نواز شریف کیا بیانیاں بنائیں گے ایک امریکی خات ہی نکال لیں وہ بھی مجھے بھی اس امریکی خات کی بنا پر سزادی گئی تھی بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہی از لیٹر اور ان کو آنا چاہیے پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ کیوں بار بار سارے روح بات کریں کہ میاں نواز شریف آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے بھئی کیوں نہیں آنا چاہیے یہ ملک ہے ان کا اس میں آنا چاہیے کبھی کسی آپ میں سے کسی نے یہ بات کی ہے کہ شوکت عزیز صاحب وہ ان کو پاکستان آنا چاہیے جو سوٹ کیس بھارے کے لے کے گئے تھے اور جن کا شناختی کار بنا تو ناظرہ نے میریو ٹوٹر کے ایک سوٹ کا نمبر ان کے مائنگ ریشی صاحب کے لیے کیا گیا ان کے لیے بھی یہ ہوا تھا ان کے لیے بھی یہ ہوا تھا کہ ان کے لیے بھی مائنگ ریشی صاحب جب لینڈ کی ہے تو ان کا نا یہاں آتا تھا کچھ بھی نہیں تھا تو ان کا پھر اسی طرح کیسے شوکت عزیز صاحب دیکھیں کتنے پاپولر تھے کہ ان کو یہ نواز شریف کیا متبادل بیانیاں دیں گے نواز شریف کا بیانیاں دیکھیں ووڈ کو عزت دو والا تو بیانیاں اب نہیں رہا وہ ختم ہو گیا لیکن باقی معاملات ہیں جو کہ وہ کہہ سکتے ہیں مہنگائی والا ہے مہنگائی تو ان کے بھائی نہیں پیدا کی ہے کیا بھائی میرا بہت نکمہ تھا وہ بات کریں گے دو آزار اٹھارہ سے پہلے والے پاکستان کی کہ ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ صورتحال تھی اور آپ دیکھیں کوئی اس میں شک نہیں ہے اور کوئی دور آئی نہیں ہے کہ دو آزار اٹھارہ سے لے کے دو آزار بائیس تک جو صورتحال رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہی ہے کہ کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے ڈاکٹر فردار سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ پنجاب والی جو پولٹکس ہے آپ اس پر بہتر رائے دے سکتی ہیں سب سے بڑا امتحان تو آپ کی اپنی استحقام میں پاکستان پارٹی کے لیے بھی یہی ہونا ہے نواز شریف کے لیے تو اس سے بھی بڑا ہے کیا بیانیاں لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے کہ لوگ قبول کر لیں مان لیں آپ کی بات اور آپ کو ووٹ ڈالیں یا نواز شریف کو ووٹ ڈالیں کیا ایسا بیانیاں ہوگا دیکھیں ندیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکٹورل پروسس ہے اس کا آغاز ہونا چاہیے کوئی لیڈر اس کے اندر ملک میں آتا ہے یا ملک سے باہر ہے اس کے محرونے منت یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ نہیں ہلکا بندی کے تحت ہونے چاہیے تاکہ جو ہمارے دس سال پہلے کے ووٹرز ہیں وہ اس حق سے محروم نہ رہے ہیں آئی پی پی کا آج ہماری سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور ہم نے بڑی زور سے اس بیانی کے ادھر آیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ مستحکم کرنے کے لیے محشت کا پیہ چلنا بہت ضروری ہے جو اس وقت مہنگائی کے ستائے عوام ہیں جو بجلی کے بلوں کے متاثرین ہیں جو اوورال اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے انفلیشن پنچے گاڑے ہوئے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ جو سابقہ پالیسیز کیر ٹیک گورنمنٹ کے حصے میں آ گئیں اور وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہیں لیکن انہیں اپنے کندوں پہ پچھلی ساڑھے تین سال والی حکومت اور پھر ڈیڑھ سال والی حکومت کا بیگج اٹھانا پڑ رہا ہے اب نون لیگ اس بات سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتی کہ آج کا جو مہنگائی کا طفان ہے اور جو آپ انفلیشن کی بات کریں یا اوورال پور پفارمیس اور بیڈ گورننس کی بات کریں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں حصہ دار نہیں ہے یا صرف پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ یہ اس کی کارستانی ہے عوام جو ہے وہ ڈے ٹوڈے پالٹکس دیکھتے ہیں اور ڈے ٹوڈے پفارمیس دیکھتے ہیں عوام کو پچھلے دوہزار اٹھارہ کی یاد داشت اتنی افیکٹیو نہیں ہیں کہ میاں صاحب اس وقت دودھ کی نہریں جو بہا کے گئے تھے اور لوگوں نے اس پہ اتفاہ کر لیا اس وقت کے حالات کے مطابق اس وقت کی سیچویشن کے مطابق وہ بھی عوام کے لیے کوئی اتنی اچھی آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں تھی اب دیکھنا ہے کہ ہم پنجاب کے اندر بیٹھے اپنی جو گراؤنڈ ہے کانسیچوینسی پالیٹکس کے اندر وہ ہم اپنی پبلک کے سپورٹ اور اونرشپ سے آکوپائے کرنے جا رہے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے سیاسی میدان میں سیاسی جماعتوں کا جو ایک دنگل کا پروسس ہے وہ الیکشن کے دوران شروع ہوتا ہے ہمیں یہ ایج ہے استقام پاکستان پارٹی کو کہ ہم نے جو مینیفیسٹو دیا ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کریں گے جیسے باقی ساری سیاسی جماعتیں کہتی رہیں ہم نے کہا کہ بھئی کیسے کریں گے کیونکہ مسائل کی نشاندہی کرنا اور اس کا حال تجویز کرنا وہ دو مختلف چیزیں ہیں ہم نے جتنے بھی یہ جو تین سو یونٹ تک فری وجلی کی بات کی ہے جو ہم نے کسانوں کو سولر پامس اور اوورال ان کو ریلیف دینے کے لیے یا انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے جو انیشیئیٹیف دیئے ہیں ان کے ساتھ ایک ہم نے اپنا روڈ میپ دی دیا ایک ویف آورڈ دیا ہے ایک ایمپلیمنٹیشن پلان دیا ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا کیونکہ نولی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد وہاں شاید ان کو ایک اوپن گراؤنڈ ملے گی اور وہ اکیلے ہی گراؤنڈ میں کھیلیں گے اور دوسری طرف سے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ایک بارپور عوامی قوت اور طاقت سے عوامی سٹائل میں انہیں ہر حلقے میں اپنا کینڈیٹ کھڑا کر کے تو ان کی جو ناکس پالیسیز اور عوام کو اس وقت مشکلات میں ان گھڑوں میں پھینکنے کی جو ریفارمز تھی ان کو آلٹیمیٹلی ہائلائٹ کریں گے اور ہم پبلک کو یہ بریک لے لیں بریک صاحب سے پوچھتے ہیں ویلکم بیک رانجا صاحب آپ بتائیے گا آپ کی جماعت نے پنجاب کے اندر سیاست کرنی ہے اور پنجاب کے اندر ہی پہنچ باتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ مشکل بیانی ہے کیا کریں گے جہاں تک ہمارا بیانیاں جو ہے نواز شریف صاحب کا اور ہماری جماعت کا بیانیاں ہے وہ بیانیاں ہمارا ہماری جو اچیومنٹس ہیں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک یا اس سے پہلے بھی جو پاکستان میں نواز شریف صاحب کی جو اچیومنٹس ہیں اس ملک و قوم کی جو انہوں نے خدمت کی ہے جو پروجیکٹس کی ہیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے پاکستان کو ایک نیوکلئر سٹرنگس بنانے سے لے کے آن ورڈز کئی دفعہ انہوں نے absolutely not جو انہوں نے ابھی لفظ سوچا ہے وہ absolutely not تو 99 میں ہی کر چکے تھے نواز شریف صاحب اور اس کے بعد پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا کام کیا foreign direct investment سی پیک آیا پاکستان میں یہ موٹر ویز بنی یہ جو بھی تھا ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم عام آدمی کا وہ بہتر ہوا آپ کے جی ڈی پی کدھر گئی تھی بارہ تیرہ زار میگا وارڈ جتنے بڑے انفراسٹرکچر پروڈیکٹس ہیں پاکستان میں کافی زیادہ تعداد میں اس کا کریڈیٹ جائے گا نواز شریف کو لیکن جو سولہ ماہ کی حکومت ہے شاہباز شریف کی جو ابھی ابھی ختم ہوئی ہے اس کو آپ دمیان میں مٹا نہیں سکتے وہ دمیان میں ہے آپ مجھے انیس سو تریانے کی باتیں اگر سنائیں گے یا انیس سو نوے کی باتیں سنائیں گے دوزہ تئیس میں تو مشکل ہو جائے گی نا سر نہیں نہیں دوزہر تیرہ سے اٹھارہ کی بات ہے آپ دیکھ لیں کہ دوزہر تیرہ اٹھارہ کیا آپ کے ملک میں آپ بھی ندیم صاحب یہیں پہ تھے ہم بھی یہیں پہ تھے اور آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت عملی سیاست اور عملی جنرلزم کو دیکھ رہے تھے کہ تیرہ سے دیکھ کے اٹھارہ تک ملک میں لوڈ شیڈنگ کی تھی ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم اس ملک میں سے لوڈ شیڈنگ کو زیرو پہ لے کریں گے ہم نے تیرہ زار دوزہر تیرہ میں ہم آئے تھے بترین لوڈ شیڈنگ سے پاکستان گزر رہا تھا تیرہ زار میگا ووٹ بجلی چار سالوں میں پاکستان کے بیچ میں ڈالنا اور بارہ روپے کا یونٹ تھا تقریباً یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی سر یہ اگر ہم نے اس وقت پاکستان سے بھی یہ کیا ہے پھر ہم نے سی پیک آپ بتائیں گے نا ہم نے دوزہر تیرہ میں پنجاب میں بجلی کر لگائے تھے تو لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا اس بات کے اوپر آپ کچھ اور سوچ کر آئیے کیونکہ اس وقت میں مہنگائی بیلوں کا مسئلہ زندہ رہنے کے لالے پڑھوں ہیں جانوں کے اوپر کیسے لوگ زندہ رہیں گے تو اس میں سولہ ماہ کی حکومت ہے ملک میں ملک میں ملک میں دیکھیں آپ کو آپ کا کام بولتا ہے نا ایک بندے کو سرے سے کام نہ آتا ہو آپ کہیں کہ یہ سے ہم مہنگائی ختم کروالیں گے تو بات تو یہ ہے کہ بتانے کی عوام کو کہ اگر ہم نے یہ سارے کرائیسز اس ملک کو اس میں سے نکالا تو ہم آنے والے وقت میں بھی ان کرائیسز میں سے ملک کو نکالیں گے جس میں مہنگائی ہوگی بیروزگاہ ہوگی شہباز صاحب کیوں نہیں نکال سکے وہ کیا بولیں گے لوگوں کو کیا بتائیں گے شہباز صاحب کیوں نہیں کر سکے دیکھیں شہباز صاحب کو جو بیک لاغ ملا تھا وہ تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ 2018 سے لے کے 19 تک تو پاکستان کا ایم ایفی نیگوشیئٹ نہیں ہوا تو اس میں تو عمران خان کی جو ساری جو ساری مس مینجمنٹ تھی وہ شہباز شریف صاحب کو یا پی ڈی ایم کی گنمنٹ کو ورسے میں ملی تھی اور اس کے بعد جو بہت جائیں گے تو آپ کو بدا جلے گا کہ یہ باتیں آپ کو بیجنی جلسوں میں مشکل ہو جائیں گی پاشا صاحب سے بھی پوچیں ڈاک صاحب آپ کی طرح دوبارہ آتا ہوں اور قوم عمران خان کو بھی دیلاتی ہے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ والے بیانیے کیوں پر آج سیاست کر سکیں دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نو ڈاؤٹ کہ نواز شریف صاحب کا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کا جو اہرہ ہے وہ واقعی گولڈن ہے اور جس طرح آپ نے بھی یہ کہا کہ جتنے بھی میجر پروجیکٹس ہیں وہ نواز شریف نے کیے موٹر ویز ہیں باقی جو معاملات ہیں اور درمیان میں آپ دیکھ لیں کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کہ بائیس تک کوئی میگا پروجیکٹ نہیں سامنے نظر آیا ایک حوام ہے بات نواز شریف اس کے اوپر آج سیاست کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں نواز شریف اپنی حد تک بات کر سکتے ہیں کہ جب میں اقتدار میں تھا جب میرے پاس اختیارات وسائل تھے تو میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ابھی بھی تو انہیں کی پارٹی تھی ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ بہرحال دوہزار تیرہ اور دوہزار تیریس میں دس سال کا ٹائم ہے اور اس میں ان کو اب ایک نئے رنگ اور نئے اس موڑ میں آکے بات کرنی پڑے گی لازمی بات ہے کہ ان کو اپنا ایک بیانیاں بیلٹ کرنا پڑے گا شاندار ماضی پہ ہم مسلمان ناب انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ کھیل سکتے ہیں جو موجودہ چیف ہیں اور انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امریکہ سلوگن ہمیشہ پاپولر رہے ہیں جب سے پاکستان بنے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں وہ کتے ڈاکٹر اپنی دوہ سے کلوزنگ نہیں مارس لی ڈاکٹر اپا کلوزنگ نہیں مارس دیکھیں میں مرانجہ صاحب اور پاشا صاحب کی اس بات سے ٹوٹلی اختلاف کرتی ہوں کہ یہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے دو چیزوں کا کریڈٹ لیا ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی آج اس قوم کو جو ٹیرف اور کپیسٹی چارجز پہ کرنے پڑ رہے ہیں پروڈکشن کی طرف ہم گئے اور یہ نہ سوچا کہ کل کو جب ان کو پی بیک کرنا ہے یا ان ٹیرف کو عوام پہ مسئلت کرنا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور آج جس ٹیرف پہ جس پار یونٹ ہم پبلک کے اوپر وہ بوجھ پاس آن کر رہے ہیں یہ وہی عمل تھا دوہزار تیرہ کے وہ معایدے ہیں جس کی ذمہ دار بھی پی ام ایل این ہے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انفرسٹرکچر بنائے بڑے بڑے میگا پراجیکٹ کیے اس پہ بھاری کرزے لیے گئے سخت شرائط پہ وہ کرزے بنائے گئے وہ آپٹکس صرف پولٹیکل آپٹکس اچیو کرنے کے لیے بنائے گئے جب آپ کی کٹی میں پیسے نہیں تھے جب آپ کی کپیسٹی نہیں تھی آپ کے خزانے میں وہ سکت نہیں تھی تو اتنی خیوی شرائط پہ وہ کرزے لیے گئے اور اب وہ کرزے واپس کرنے کا ٹائم ہے صحیح ہے ڈاکٹر فردوان صاحبہ محسن چاہ نواز رانجہ صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب صاحب کو بہت شکریہ آج کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ